بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل گڑک نہیں ہوئی ہے سخت نہیں ہے چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے ہم نے بنائی ہے اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں بنا رہی ہوں چاول کی روٹی اور اس کے لئے میں لے رہی ہوں یہ آٹا ہے ایک پاہو کی جتنا اس میں ڈالیں گے نمک اور اس میں ڈالیں گے پانی جو کہ میں نے ہلکا اسا نیم گرم کر لیا ہے اس کو پھینٹنا ہے اس کو اچھے سے پیس کی طرح بنائی ہے تھوڑا سور پانی ڈال دیتی ہوں بس اس کو پیس بنا کے رکھنا پڑے گا پندرہ بیس منٹ کے لئے فورا میں ہی بنائی ہے جب تک ہم ساکھ کا تڑکے کی تیاری کریں گے تب تک یہ ہو جائے گا اس طرح کے لئے اسے ہونا ہے اس طرح یہ ہو گیا ہے ٹن اسے رکھے سائیڈ پہ چاول کاٹا ہم نے گھونڈ لیا ہے اب ہم ساکھ کو تڑکا لگائیں گے یہ کل پوری رات بنتا رہا ہے امی کے دھر سے آیا میری میں نے خود کاٹا ہے بیٹھ کے دو گھنٹے پورے لگائے ہیں یہ دیسی گی ہے زیرا ہے نمک ہے لسن ہے پیاز ہے اور ٹیماتر ہے اس میں ہم کو اور کوئی مسالی وغیرہ نہیں چاہیے کیونکہ ساکھ کے اندر کافی ساری چیزیں ڈھلی نہیں ہیں پالک، باتکو، دھنیا، ہری مرچی اور پتن کیا کیا ڈلا ہے تو یہ لے رہی ہوں میں دیسی گی گی ہو گیا گرم میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاز پیاز میں ڈال رہی ہوں یہ میں ڈال رہی ہوں دکھیں پیاز میں دور ایک دور میں میں کیا یہ سب سے چھتا ہے ہمیں کچھیں سب سے دے دنے لسست پیدا کریں تماماٹر بھی نہیں دلتے ہیں تماماٹر بھی سانتے ہیں تماماٹر بھی سب سے ملحبت ملحبت نہیں ملحبت نہیں ملحبت نہیں برمائنی ملحبت نہیں ہمارے سے کھلائے اکھلیں جبکی سجبوب بہت ہی لائی ایک بچیسی لکھتی ہے مجھے اس میں ہلکا سا پانی ہے مجھے اس کو اچھے س سرائے کر کے اس کا پانی پولا سکا دینا ہے تیل اپر آجائے اور پانی پیس جائے ساتھ ساتھ میں تماتر بھی بچا ہوتیں گے اگر دوما چیزیں بھٹا تھی موین جائیں تماتر ایک نمک مجھے اس کو اتنا بھوننا اچھے سے تماتر بھی بلکس میں مکس ہو جائیں ساتھ کو پہلے مویننا ضروری ہوتا ہے ورنہ تماتروں کے بعد پانی پانی ہو جاتا ہے اس کا پانی درائی ہونے میں اور تماتروں کو گل میں لگیں گے پانچ منٹ تو میں پانچ منٹ بار ملتی ہوں آپ سے اچھے سے پھک پانی اس کا اچھے سے سوٹ گیا ہے بند میں بنا ہوں چاون کی روٹی اس کو آدھا گھنٹا ہو گیا ہے ہمیں بنائیں ہوئے تو اب ہم شروع کریں گے روٹی بنانا یہ ہم نے لے لیا ہے تواب اس کے اوپر تھوڑا سا ڈالیں گے اویل بس اتنا سا ہی اس کو اچھے سے پھلا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اتنا سا ہوں بس اتنا سا ہوں بس اتنا سا ہوں اتنا سا ہوں اتنا سا ہوں جب تک یہ اچھے سے پکنا جائے اور چھوڑنا دے نیچے سے تب تک اس کو ہلانا نہیں ہے تو یہ ابھی اسی تہی سے رائے گے برگی ہو گئی ہے یہ بن گئے اسی لئے یہ آرام سے اگل گئے تو دیکھتے ہیں نیچے سے ابھی نہیں ہو گئے اس کو ہونے دیں گے ہلکا سا گولڈن ہلکی آنچ پہ تیز آنچ پہ نہیں بنانا ہے ورنہ تچی رہ جائے گی کیونکہ تچے چاول کارتا ہے اس کو بھی چکت سے ابھی روڑ دیں گے اس کو نہیں ہوا کیونکہ تچیرے ہے میں نے یہاں کیونکہ تچیرے کیونکہ تچیرے کیونکہ تچیرے کیونکہ تچیریں اچھے میارڑ جیس میں اٹھا وہ خوبصص کیونکہ موسیقی نا موسیقی فکنے دے ہیں اس کو ایک سائٹ سے یہ ہو گئی ہے ہماری دوسری روٹی تیار یہ ہمارا گرما گرم سساگ یہ تیار ہے بس اس کے اوپر لکھ دیں گے ایک چمچ دیسی کے یہ بینٹ ہو کے بہت اچھا لگے گا اس کے ساتھ سردی میں ہی کھایا جاتا ہے گرمی میں تو ہشر ہو جاتا ہے یہ کھا کے تو یہ ہمارا ساگ ہو گیا اور یہ ہو گئی ہماری چاول کی روٹی اور یہ نرم بنی ہے بلکل بھی کڑک نہیں ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسی پی پسند آئی ہو تو اسے کر دیجئے گا لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ